موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ہمیرا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمیرا حالت کی چینل آج ہم بنا رہے ہیں ایچ سپیشل دیگی چکن پلاو فلیم کو ہم نے آن کر دیا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ون کب آئل آئل ہمارا گرم ہو گیا اس کے اندر 3 میڈن سائس کی ہم نے پیاز لیا ہے جس کو ہم نے سلائس میں کٹ کر لیا اس کو ہم ڈال کے لائٹ گولڈن کریں گے پیاز لائٹ گولڈن ہوتی ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہماری پیاز لائٹ گولڈن اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ثابت کھڑے مسالے ون تی سپون ہم نے ڈالا ہے زیرہ تین ادر دالیں ہم نے بادیاں کے پھول دو ادر دالیں چھوٹی بڑی الائچی چھوٹی الائچی میں نے مسالے میں ایڈ کر رہی ہے ایک ادر جواتری کا پھول پانچ سے چھ ادر میں نے ڈالی ہے لونگے اور ہارف ٹی سپون ڈالا ہے بلیک پیپر ثابت اس کو ڈال کے ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ ہم نے ڈال کے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 1 kg ہم نے لیا چکن 1 kg ہم اس کے اندر ڈالیں گے چکن اور چکن کو ڈال کے ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہم مکس کر رہے ہیں اس کو اچھا سا یہ 1 kg جو ہم نے چکن لیا اس کو ہم اچھے سے ہم پیاس کے ساتھ اور گرم مسالے کے ساتھ اس کو ہم فرائی کریں یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے اس کو ہم نے بھون لیا ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 1 tablespoon میں نے لیا لسن کا 1 tablespoon لیا ادرک کا دونوں کو پیسٹ ڈال کے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ادرک لسن کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے ہم بھونیں گے اس کو ہم ادرک لسن کے ساتھ ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے ہم بھونیں گے اس کو ہم کبر کر کے رکھ دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ ہمارے ادرک لسن کا جونسا جونسا وہ چکن میں اچھی طرح آجے فلیور آجے یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ ہو گئے چکن کا کلر چیک کریں اب ہمیں اس کے اندر ایڈ کریں گے ہری مرچے موٹی والی لیا 10 سے 12 اندر اس کو ایڈ کریں گے اب ہم اس کے اندر ہری مرچے کو ڈالیں گے ہری مرچے کو ہم نے اس لئے ڈالا ہے تاکہ ہمارے چکن میں ہری مرچے کا ٹیسٹ آئے خوشبودار سا بنے ہمارا ڈے گی چکن پلاو چکن ہمارا اچھے سے فرائی ہو گیا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کچھ سپائس سپائس میں نے سارے ایک جگہ مکس کر لیا تھے ون ٹیبل سپون اس میں ہم نے ڈالی تھی پیسی لال مرچ ون ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا سوڑ ہارٹ ٹیبل سپون ہم نے ایڈ کیا تھا ہلدی پاورڈر کا پیسوا زیرا ہارٹی سپون پیسوا دھنیا ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر ہارٹ ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ون ٹیبل سپون اور اسی کے اندر ہم نے دو عدد آلو بخارے ڈال دیئے تھے اور چار سے پانچ عدد ہم نے چھوٹی لائچی ڈال دی تھی اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا تھا وہ ہم ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارے مسالے جن سے جلے نہیں اب ہم مسالوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اور مسالوں کے ساتھ ہم چکن کو اچھے سے ہم بھونیں گے ایک منٹ کے لیے اس ٹیم ہم نے فلیم کی ہے میڈیم ٹو ہائے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم بھونتے جائیں گے جب بھون جائے گا تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا مسالہ دیکھیں اچھے سے بھون گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چھے عدد میں نے لیڈ سے ٹیماتر جو اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا تھا اس کو ڈال کے ہم مکس کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اور ٹیماتر کے ساتھ ہم چکن کا مسالہ اچھے سے ہم بھونیں گے تھوڑا سا ہم پانی کو ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ جانسا وہ نیچے نہ لگے پانی ایڈ کریں گے اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کو ہم کور کر رکھ دیں گے تاکہ ہمارے ٹیماتر ذرا سوفٹ ہو جائیں ٹیماتر سوفٹ ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم مسالے کو ٹیماتروں کے ساتھ ہم بھون رہے دیکھیں پانچ منیٹ اس کو اچھے سے ہم بھونتے ہیں پانچ منیٹ کے بعد دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا مسالہ اچھے سے بھون گیا اب ہم اس کے اندر چھے گلاس اس کے اندر پانی کو ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر پانی کو ایڈ کر دیا سکس گلاس ٹھیک ہے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور ون بوائل آنے کا اس کا ویٹ کریں گے ون بوائل آتا ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ون بوائل کے بعد ملتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پانی میں بوائل آ گیا اچھے سے اب ہم اس کا سولٹ کو چیک کریں گے بسم اللہ الرمان اس میں نمک کم ہے ہم رائز کے حساب سے اس کے اندر ون ٹیب سپون ہم سولٹ کو ایڈ کریں گے ساری طرف ہم ڈالیں گے اس کو ہم مکس کریں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ رائز میں ہمارے اچھے سے نمک مکس ہو جائے گا ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کو 3 ڈالیں گے اچھے سے واش کر لیا اس کو بھوک کے رکھ دیا تھا 15 منٹ کے لیے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی رائز رائز اسے طرح رائز رائز ہم نے ڈال دیا اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں رائز ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا اب اس کا پانی خوشک ہوتا ہے پھر آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے رائز جو ان سے اس کا پانی خوشک ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دموالی فلیم پہ پانچ منٹ کے باد پانچ منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو گیا یہ مزیدار سا دے گی چکن پلاو ہمارا بن کے تیار ہو گیا بہت ہی خوشبودار اور مسالے دار سا ہمارا بن کے تیار ہو گیا آپ اس کو اید پر دیفنیٹلی ٹرائی ضرور کریے گا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں دے گی چکن پلاو کو میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے امید کرتی آپ کو میرے چکن پلاو کی ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل ہمارا حالیت کچن کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کر اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور کمنٹس کر کے بتائیں آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ